بہت بہت تمشکار آج شرچہ جو ہم کر رہے ہیں بہت خاص شرچہ ہے مدر پدیس پولیس کانسٹیبل ریکریٹمنٹ 2020 میں تمام بہت ساری کھامیاں تھیں اور ابھی آپ چاندتے ہیں لگاتار بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں فیلحال کے لیے آپ سبھی کے لیے جو ایک اچھی خوزکبری ہے اپنے ان سبھی میں ساتھیوں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں جو روزگار پنجن کی ویسے بیچارے رہ گئے تھے کسی روزگار پنجن کی ویسے تکلیف ہو گئی تھی دیپارٹن نے بھگا دیا تھا فائنلی ان کا کیس تو پہلے جیت ہی چکے تھے آج ان کا جواننگ لیٹر بھی آ گیا اور پریہ کھٹورے بربانی ملا ہے ان کو بدھائی ہو آپ کو اور کیا نام اس لڑکی کا لڑکے کا روی داس کو مریہ ملا ہے میرہ جلہ مل گیا امانات کو سیدھی ملا ہے حریب اللہ کو شنگرولی ملا ہے کسان سنگھ کو بھوپال ملا ہے اونم دروار کو اندور ملا ہے بہت بڑیا تو اندور میں بھی میرہ اسٹورنٹ پہنچ گیا ہے نا روی داس عمریہ پہنچ گیا کسان سنگھ بھوپال پہنچ گیا سنگرولی پہنچ گیا تمام لوگ پہنچ گئے بہت بہت خوشی کی بات ہے مجھے بہت اچھا لگا اچھا لگتا ہے جو ہم کسی یہ لیے لڑتے ہیں اور اس کو اس کے گھر میں ایک روزگار کا دیپک جلتا ہے مجھے یاد ہے آج بھی کیونکہ دیکھو پڑھا لکھا کوئی بھی سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں پڑھانا سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب کسی کو بھگا دیا جائے کسی کو کہہ دیا جائے کہ تم اس کے یوگی نہیں ہو مطلب نوکری سے ڈسمس کر دیا گیا پھر اس کو نوکری دلوانا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے بڑھلے ہوتے ہیں جو اور یہ آج یہ آپ کے لیے بھی کیس بہت نوین کیس تھا میرے لیے بھی ایک بڑا نوین کیس تھا کہتے ہیں نا کسی کیس سے لوگوں کا بھالا ہوتا ہے اس کیس سے ایڈوکیٹ کا بھالا ہوتا ہے اس کیس نے مجھے ایک بہت بڑی پرسیدھی دی ہے کیونکہ پورے مدر پردیس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سات لوگ ایک سات ہوتا تھا ایک ایک دو دو کر کے روزگار پنجینیو میٹر میں لیکن پولیس کی بھرتی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے چاہے وہ اندور کھنڈ پیٹھو چاہے وہ گولیر کھنڈ پیٹھو چاہے وہ جولپور مینس مکھ پیٹھو پہلی بار سات لوگوں کا ایک ساتھیوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک کتاب کو سجشٹ کرنا چاہوں گا جو کی بہت ہی بہترین کتاب ہے چکچو پرکاسن کی جو کی پٹواری کے ایگزام میں آپ کی ایک سیٹ پکی کرنے میں بہت زیادہ مدد کرنے والی ہے پٹواری کے ساتھ ساتھ میں سموہ دو اور اپ سموہ چار ان سبی کو یہاں پر کور کیا گیا ہے اس کتاب کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو وہ سارے سبجکٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں جو آپ کے ایگزام میں پوچھے جائیں گے اب آپ مگا لیجی آپ کو لنک ڈسکرپسن باکس میں دیکھنے کو مل جائے گی بہت جلدی آپ کے اس پہ آئے گا ایکس میں اور مہلہ ریزرویشن پر بہت بہنس ہوئی ڈیٹیل بہنس ہوئی دو دن بہنس ہوئی لگاتا ہے دو دیز اگر دو دن لگاتا ہے بہنس ہو رہی ہے اس کا مطلب جس کو کوٹ کو بھی ماننی کوٹ کو اس چیز کا احساس ہے یار something is very big and something is special with learned counsel of practitioner ہے کچھ بہتر اس کے پاس نہیں تو کہاں پانچ منٹ تیس منٹ مسکل سے ملتی ہے تو بہت بڑے بڑے ایڈوکیٹس ہوتے ہیں انہیوں کو ملتا ہے کہ گھنٹے آرگومنٹ کرنے کا تو تیس کو بھی آرگومنٹ ہوئی چوویس کو بھی آرگومنٹ ہوئی ایکس میں کو لے کر اور مہلہ ریزرویشنگ لے کر کے اور سرکار کو پوری مہنس کی کھانی کی پڑی ہے بہت جلدی ایکس میں مہلہ ریزرویشن جو پی جڑے میں انہوں نے بند کر دیا ہے کیونکہ میں پورے کیس کو نستہ نابود کر دیا میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کچھ بھی جواب نہیں ہے بس آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا پڑے گا کی پیسنس کچھ دھائر رکھنا پڑے گا سرکار پس کوئی جواب نہیں ہے میں آپ کو کیا بتا دوں ٹھیک ہے چلیئے تو تھوڑا سا اور چرچہ کریں گے آگے بڑھتے ہم OVC ریزرویشن کو لے کر کے 27% کے مدیو کو لے کر آپ کیاہت کریں دو تین مہنے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھی جس میں نے بتایا تھا کی OVC کا ریزرویشن میں جو 14% کا ہولڈنگ دی گئی ہے وہ ان بھرتیوں کے لیے دی گئی ہے جن کے لیے پیٹیسن لگائی جاتی ہے تو بہت سارے بچوں نے بولا کہ سر وہ پولیس بھرتی میں نہیں دیا گیا پولیس بھرتیوں 27% جس بھرتی میں پیٹیسن لگے گی ریزرویشن کے لیے اسی کے لیے ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کو چھے مہنے پہلے جب سرکاری ایڈوکیٹس صاحب نے رکھا تھا یہ بات کو کہ سرکاری احمد دیا گیا تھا جن بھرتیوں میں پیٹیسن لگی ہے ریزرویشن کے مددے کو ان کو چھوڑ کر کے باقی سب ہی بھرتیوں میں 27% کے رکریٹمنٹ دی جائے اس لئے جیل پہری میں 27% پر جوائنی ہوئی آپ کا یہ جو کہتے ہیں پولیس کانسٹیبل میں 27% جوائنی ہوئی لیکن جیسے باری آئی پڑواری کی تو کچھ جنرل کڈیگری کے چھاتر جیسے کوئی جوالپور نباسی ایک سکلا جی ان کو یہ راست نہیں آیا کہ 27% کیوں ملتا ہے اور انہیں کیس لگا دیا اور کیس لگا دیا اب لوگ سوچیں گے ارے یار یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا دیکھو بھئی سو کسی دیکھواتے ہیں جہاں جس کو لگتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا دکت ہے کو لڑتا ہے پر میں لڑتا ہوں کس کیس کے لیے نوکری دلانے کے لیے کسی کو روزگار پنجن کیسے بھگا دیا گیا ہو تو بتائیے کسی کو آدھار کی بھگا دیا گیا ہو تو بتائیے کسی کو نیم ڈیٹا برد کی بھگا دیا گیا تو بتائیے کسی کون کمپا نکتی نہیں دی جارہی تو بتائیے کیونکہ نوکری دلوانے کے لیے میں لڑتا ہوں ایکس مین اور محلہ ریزرویشن کے لیے محلہوں کو دلنا ہی چاہیے 33% ملے گا ہی ملے گا اس میں کوئی سک نہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی میں آپ کو بتا دوں ان کے ریزرویشن کو لے کر کمانے ہیں اس لیے تھوڑا سا بس دھائر رکھیں کیپ پیسنس کیونکہ ہم لوگوں نے ایڈوکیسی ہو 20 سریز رکھ کے نہیں پڑھیا اگر پڑھ دے تو آج کسی تحصیلی میں تھپا مار رہے ہوتے آج ہائی کورٹ کے لاؤفیسر ہیں ہم لوگ ہائی کورٹ کا لاؤفیسر کا مطلب سمجھتے ہو the person who is a لاؤفیسر آپ ہائی کورٹ it means what he or she has something very different and he or she has a great analysis with respect to your judgment with respect to your case your petitions تو آپ لوگ ایکس مین اور مہلا بالکل بھی ٹینسن مطلب میں کھڑا ہے ابھی یہاں پردیش میں بہت سائے لوگوں کا بھی دماغ گھس نہیں رہا ہے horizontal reservation کے بھی چڑھ نہیں رہا ہے سرکاری وکیل کے نہیں چڑھ اور بتاؤ یار سرکار کے نہیں چڑھ اور بتاؤ میں کیا بتاؤ کہ horizontal reservation اور vertical reservation ٹھیک اسی پرکارہ جیسے شریر میں آتما یہ کہتے ہیں کہ آتما ہم نکال دیں گے شریر نکال دیں گے تو body بچے گی نا بھائی جیویت انسان کہاں بچے گا because horizontal reservation interlock with vertical reservation vertical کے اندر ہی گھوسا ہوا ہے آپ کہتے ہوگا ہم پہلے vertical دیں گے بعد horizontal جیں گے یہ کہاں سے لائے بھائی کونسی کتاب سے پڑھ کے لائے وہ کونسی university کے نام بتاؤ ایسی فرج universities کو بند کروائے جائے چھٹا کہتے ہیں جو کہنا ہوتا ہے اسی لئے بہنس چلتی کوئی دکھت کی بات نہیں کوئی tension کی بات نہیں پریشان نہیں ہونے گا آج ایک آپ کو matter ہے دوسرا مدہ پڑھواری بھرتی کا 12-15 لاک جو بچے 12-3 لاک آپ لوگ اپنی تیاری کریے بہت اچھے تیاری کریے تیاری میں بس اتنا دھیان رکھنا ہے سرکار آپ بہت چھوٹی چیز بھگائی اور صرف course بیچنے والے آپ کام نہیں آنے بارے تم لکھ کے لے لگ چیز بیچنے والوں کے پاس سمجھ سمجھ سننے تمہاری پڑھواری بھرتی آئی تو کہہ دیں گے بابا سب سے best course ہمارا ہے اگلی بھرتی کسی اور کی نیم ہوں میں مانتا ہوں میں کڑوا ہوں لیکن کڑوے میں کیڑے نہیں پڑھتے ہیں میٹھوں میں کیڑے بہت جلدی پڑھ جاتے ہیں کڑوے میں کبھی آپ نے کیڑا پڑھتے دیکھا ہے ہم تو کیڑوں کے علاج کرتے ہیں تھوڑا سائد میری بات بری لگ جاتی ہو کیونکہ میں کٹھور سبدوں کا پریوک کرتا ہیٹ دیسی پن کا پریوک کرتا ہوں یہی یہی میری آرام سے دیسی والی کوڈ میں رکھتا ہوں جب تیاری کریں تو تیاری کرتا ہو اس بات کا دھیان لکھیں آپ بیس ٹارگیٹ سٹارٹ میرے آپ کو اتا چھوڑی جنوری سے ٹارگیٹ سٹارٹ ہوگا پڑواری کب آپ لوگ آب ہی بھی وقت ہے کسی ایکیڈمی کو مجھے فرق نہیں پڑتا کس کے ایکیڈمی میں پڑ رہے ہو نئی پڑ رہے کوئی بات نہیں بات سٹارٹ ڈوڑی جوہن ایکیڈمی جو ٹارگیٹ بیچ ہے ڈنڈا لے بیچ اس کو جوہن کریے پڑواری بیچ میں جائیے اور چھوڑی جنوری والا ڈنڈا لے بیچ بیچ کو رہی کیونکہ جنڈا ڈنڈے میں ہی لگا ہوتا ہے جنڈا فیرانا ٹھو ڈنڈا کھانا کیونکہ اچھی لگنے والی بات ایک اچھا سکھ کبھی نہیں کرتا بڑا بھائی کبھی نہیں کرتا گرو کبھی نہیں کرتا کیونکہ تار کے رکھتے ہیں بچوں کو اس لئے بچے ان کے اچھے بڑھتے ہیں یہ ہمارا لیک پورا مددہ تھا تو آپ لوگ بہت اچھے سپنی تیاری کو بہت اچھے سے پریاس کریے پڑھواری بھرتی میں اگر آپ نے کوئی گلتی کر دی ہو پر سدھار سکتے ہیں ساری سدھار کے کیس تو بہت سارے وکیل بہت سائے لڑتے ہیں جی بر ہم لوگ پتہ نہیں کتنے مرڈرر کے کیس لڑ رہے ہیں کتنے چار سبیس والوں کیس لڑ رہا ہوں میں لیکن مجھے گرب ہوتا ہے کہ میں انڈین آرمی کے لئے کیس لڑ رہا ہوں دیش کی سرکشہ کے لئے انڈین آرمی اگر کھڑی ہے تو ان کے حق کی سرکشہ کے لئے دینیس سنگھ چوہان ہائی کوڑ میں پیار بھی کر رہا مجھے گرب اس بات کا مجھے ڈانٹ کھانی پڑھے کوٹ سے کوئی دکت نہیں کیونکہ جو سینہ لگا کے کھڑے ہیں گولیوں کی طرف تاکہ ہندوستان میں رہنے والا بیکتی سرک چیت رہے محفوظ رہے تو اگر ہماری حفاظت میں محفوظ کرنے میں اگر وہ باہر کھڑے ہیں وہاں پر سرہاد پر کھڑے ہیں پندرہ پندرہ سال اپنی زمانی کو جا کر دیش کے نام نیوش یا کچھ بھی ہو جائے کیونکہ آپ کو آپ کا حق دلانا میں مانتا سوحاگ ہے میرا یہ ایک رہا سوال دوسرا سر میں پیڑوالی بیچ اس نے بڑا محول چل رہا آج کل سمتکار کا محول چل رہا مجھے رتی اور انٹریس نیوز میں کیونکہ پورے کے پورے میڈیا نے اتنا بیوکوب بنایا ہے جہاں مدہ تھا کس کا باکسر کے ساتھ محلاؤ کے سوسن کا اس مدے کو دبا دیا گیا مدہ بیرزگاری کا دبا دیا گیا مدہ اس سمیل جو ہیلتھ کا دبا دیا گیا مدہ آرہی بھرتیوں کے لیے لے کر دبا دیا گیا اس ایسی ریل بے تمام مدے دبا دیا گیا بس مدہ کیا دکھا جا رہا ہے ایک ماتر ہر دھرم کا چمت کار یا کوئی دھرم لوگوں کو پسند دیا رہا ہے میڈیا دکھا بھی تو آپ لوگوں سے بس ایک ریکویسٹ ہے آپ سب لوگ بہت اچھے سے اپنی پروپیشنز کو کریں اچھی تیاری کریں کیونکہ آپ کے ماتا پیتا ہی آپ کے مندر مسجد گردوارے ہیں ان سے بڑا نہ کوئی مٹھا دھیس ہے نہ تو ان سے بڑا کوئی ایس ہے اس سنسار میں رہیں گے اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں جس نے اپنے ماتا پیتا گروہ سمبان کرنا سیکھ لیا اس نے سنبھلے جیون کو پا گیا آپ سبھی لوگ اپنی محنت کریے کیونکہ آپ کے پیتا کو ارثات آپ کے برمہ کو آپ کی مات کو ارثات آپ کی شکتی کو تب ہی خوشی ملے جب آپ سرکاری نوکری پا کر جائیں گے اممہ میرا سیلیکشن ہو گیا جبکہ ان کو بس تھوڑی سی خوشی ملے گی جیون تمہارا بن رہا ہے تو آپ لوگ لگ جائیے خوب محنت کریے جور دار محنت کریے سب چیزوں سا ہٹ کر کے محنت کریے اچھے کنٹین کے ساتھ اپنی چیز